خدا جانتا ہے میں نے کچھ برا سوچ کر یہ شادی نہیں کروائی تھی میں نے آپ لوگوں سے بہت کچھ چھپایا میں مانتی ہوں لیکن میری نیت خراب نہیں تھی سبا سے مجھے بہت محبت ہے میں اسے اپنی بیٹی مانتی ہوں میں نے اسے کبھی بہو نہیں سمجھا کاش آپ نے اسے اپنی بیٹی سمجھاؤ تھا ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کے بعد تمہارے موں سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی خالہ جی ملیہ آپ لوگ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ایسے رویے سے آپ سبا کا گھر کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ مجھے ایک موقع دیں میں خود امریکہ جاؤں گی جا کر سفیر کو کہوں گی اس بجزات کو طلاق دے میں دیکھوں گی کس طرح میری بات نہیں مانتا سبا میری بہو ہے اور سبا ہی میری بہو رہے گی اب کسی سمجھو تھے کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی بس کرو سلمہ بس زگی بھانجی ہو کر تم نے جو ہمیں زخم دیا ہے میں تو تم سے اس کی توقع نہیں رکھتی تھی خالہ جی پلیز مجھے ایک موقع اور دے دیں آپ میرا یقین کریں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی اسی طرح جس طرح پچھلے ڈیڑھ سال سے کر رہی تھی اگر سبا کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم اسی طرح کرتی میں سبا سے بات کرنا چاہتی ہوں میں اس کے موز سننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے آپ سبا سے نہیں ملیں آپ نے اور سفیر نے سبا کی زندگی سے بہت کھیل لیا ہے اب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے بڑے کریں گے ارتضاء بلکل ٹھیک ہے رہے سلمہ سبا کے بڑے ابھی بیٹھے ہیں تم نے کیا سمجھ لیا تھا اس کو تنہا اور لا وارث لڑکی جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا شرم نہیں آئی تمہیں ملیحہ پلیز ایک دفعہ سبا کو یہاں بلا دو سبا یہاں نہیں آئی جی اور اپنا وقت برباد مت کرو اپنے بیٹے کو بولو فوراں طلاق لکھ کر بھیجے اور ایک بات یاد رکھنا میری خاموشی کو میری بے بسی اور میری کمزوری مت سمجھنا سبا ؟ ؟ ؟ ؟؟؟؟ ?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میں یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہوں دیکھو سبا تمہاری شادی شدہ زندگی سے ایک طلاق یافتہ عورت یا بیوہ سے بہتر ہے اس سے چھٹکارہ حاصل پانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے چارہ ہے پلیز آپ مجھے طلاق نہ ملمائیں میں سفیر کے ساتھ یہ نکا نہیں ختم گرنا چاہتے میں یہی رونگی آپ لوگوں کے ساتھ پلیز پلیز مجھے طلاق نہ دل آئیں بابا پلیز ہم فیصلہ کر چکے ہیں سبا تمہاری طلاق ہو کے رہے گی بھائی میں نے پاکستان کے لئے ٹکٹ کروا لیے انشاءاللت حضرے کو یہاں سے نکل جاؤں گا ٹھیک ہے یار آجو بی بی جان اور انکل کو بھی بہت حوصلہ ملے گا بھائی سبا کیسی ہے میں نے آجو سے کال کی تھی مگر اس نے میری کال اسیو نہیں کی زفر میں نہیں جانتا کہ سبا کیسی ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے اس کے دل میں کیا پریشانی ہے یہ وہ لڑکی نہیں ہے جیسے میں دنیا میں سب سے زیادہ جانتا تھا جو میری سب سے پیاری دوست تھی یہ کوئی اور ہے زفر بھائی ہوا کیا ہے سب ٹھیک تو ہے نا سبا ٹھیک ہے کچھ کچھ نہیں بتا زفر وہ آخر کہہ کیا رہی ہے وہ طلاق نہیں چاہتی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ عزت پیاری ہے کہ طلاق نہیں ہوگی کیا سبا پاگل ہو گئی ہے خیر بھائی میں اس سے خود بات کرتا ہوں پتہ نہیں آخر کب تک وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیلے گی ابھی وہ کسی کی بات نہیں سنے گی زفر مجھ سے تو جیسے اسے نفرت ہو گئی ہے سفیر کی سچائی جاننے کے لئے امریکہ گیا تھا اس بات کا غصہ ہے اسے بھائی اس کے غصے کی پرواہ بالکل مت کریں ہم آخر کیوں اسے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے دیں تمہاری وجہ سے آج اس قدر بیزتی ہوئی ہے میری سبا کے گھر پر پھولو کب کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ سفیر اب سبا کو طلاق دے بھائی میں سبا کو طلاق دے تو رہا ہوں ہوش میں تو ہو سفیر دماغ ٹھیک ہے تمہارا خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی ہمیں ساری زندگی گزر گئی اب تو لوگوں پر حکمرانی کرنا چھوڑ دیجا پلیز مان آپ نے میری پرورش کی تنہا مجھے پالا پوسہ لیکن آپ کی قربانیوں کا احسان میں کب تک چکاتا رہوں گا ممی میں آپ کی اس ایموشنل بلیک میلنگ سے تھک چکا ہوں سفیری آج تم کس لے جب میں میرے سے بات کر رہے مامی میں سونیوں کو بہت مشکلوں سے کھر واپس لے کے آیا ہوں روگ صرف یہ وعدہ کر کے کہ میں سبا کو طلاق دھنا اور اب میں اپنی بات سے نہیں پر سکتا سفیر سفیر سبا میری جان کچھ تو بولو میرے بچے کچھ تو کہو کیوں تنہا یہ دب چھیلتی رہی ہو میرے چاند امہ جو چیز انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ تو اس کو ملتی ہے نا نہیں میرے لال تم تو ہمیشہ دل کی ہر بات مجھ سے کہتے دی تھی پھر یہ کیوں نہیں کہا آپ میرے لئے دعا کریں دعا کریں کہ یہ شادی بچے ہلو اسلام علیکم سفیر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں سفیر میں آپ سے بہت شرمنتا ہوں ارتضا کو آپ کے ساتھ اس طرح بترمیزی نہیں کرنی چاہیے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے تو مجھے ارتضا کا اس طرح آنا مجھ پر چیخنا چلانا بہت پورا لگاتا ہے لیکن ہمیں سوچتا ہوں تو لگتا ہے اس کا آنا ہمارے اپ میں بہتری تھا اس کی آنے سے میری اور سونیا کے رشتے کی بات کھل کے سامنے سامنے آگئی نامت کے احساس کے ساتھ سندگی نہیں گزار سکتا نیرے تمہارے سونیا ہم سب کی حق میں یہ بہتر ہوگا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں سفیر پلیز پلیز ہسا ہمت کیجے گا طلاق کے خارجات تم تک پہنچ جائیں گے سفا ٹھیکم موسیقی موسیقی سبابا جی میں تو آپ کا بسترس ہی کرنے آئی تھی مجھے لگتا ہے آپ رات دھاس ہو ہی نہیں آپ کو پتہ ہے اممہ جی کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں اگر آپ ان کے پاس جا کر تھوڑی بات کر لیں تو شاید ان کی طبیعت بہتر ہو جائے اممہ کو کیا ہوا ہے موچھی ان کا بڑ پریشر بہت زیادہ بڑ گیا ہے اسلام علیکم اممہ حوالیکم اسلام بیٹا آج آپ تلاوت نہیں کریں حمد نہیں ہو رہے بیٹا اللہ نے نماز ادا کروا دی شکر ہے اس کا کیسی طبیعت ہے واقعی ٹھیک ہو میری فکر نہیں کر رہا تو سبا تمہیں پتہ ہے نہ میں تمہیں کتنا پیار کرتی ہوں بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ تو پھر کیوں کیوں تم اکیلے ہی سب کچھ چھلتی رہی کیوں نہیں تم نے مجھ سے اپنے دل کا حال کہا بیٹا کیوں اپنے آپ کو یہ سزا دیتی رہی ہو تم میں نے اپنے آپ کو کوئی سزا نہیں دی سبا میرے بچے میرے جانت میں تم کو تم سے زیادہ جانتی ہوں میرے لال بس اب مجھ سے اور جھوٹ من بولو کیا تمہیں خود کو سزا دیتے وقت دادی کا کوئی خیال نہیں آیا اممہ پلیز پلیز آپ مت رو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی پلیز ارتضا مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے سبا خوش نہیں کیوں میں نے اس کی بات نہیں سبجھی کیوں میں خود کو دھوکہ دیتی رہی کہ میری سبا بہت خوش ہے اممہ مجھے ماف کر دے پلیز پلیز مجھے ماف کر دے پلیز رہی سبا اس گھر میں سارے دوکھوں کی وجہ میں ہوں مجھے محبتوں کی قدر کرنا نہیں آتا ہوں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں امکے جواب میں ان کو دوکھ پاسو دیتی ہوں بس سبا تم خود سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگی ہو میرے بیٹے ہم تو دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں خود کو ماف کرنا سکھو خود کو اتنی گھری سزا مت دو مت تو اتنی گھری سزا خود کو میرے لال سبا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا نہ آستی ہے نہ بولتی ہے اور اکثر اس سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بچ سے باتیں کر رہے ہیں سبا کو کیا ہو گیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا زفر لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو سبا کے اس روئیے کا سبب ہے اقتصابہ آپ کو نہیں لگتا کہ سبا خود کو ام سے دور کر رہی ہے سمن کے بعد ایسا ہی محسوس ہوا تھا شروع شروع میں مجھے لگتا تھا کہ سمن کا غم تازہ ہے سبا پھر سے ایسی ہو جائے گی لیکن سبا پہلے کی طرح نہیں ہوئی سفر وہ خود کو سب سے تنہا کر لینا چاہتی ہے سمن کو جب قبر میں اتارا تب میں نے رو رو کے اللہ کی ذات سے گلا کیا کہ ہماری تقدیر میں اتنا بڑا غم کیوں لکھا اور تب مجھے ایسا ہی لگتا تھا میری زندگی میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں آسکتا بکر اب تو لگتا ہے کہ جیسے تقدیر نے سارے غم ہمارے پیچھے لگ دیا اور سبا وہ کتنی دعا اور خوشی کے ساتھ رفتت کیا تھا اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ سبا اس طرح رل رل کے واپس آ جائے گی سبا جیسے ہم نے اتنے لاد اور پیار سے رکھا تو یہ اسے اس طرح رد کر دے گی موسیقی 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 اس سبا تم اکیلی کیوں بیٹھ گئے سب گھر والے ساتھ بیٹھ ہیں اگر تم سب کے ساتھ بیٹھ ہوگی تو تمہارے موڈ پر بہت اچھا اثر پڑے گا اب میرے موڈ اور میری صحت پر کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا موسیقی 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 میں یہ نہیں جانتی کہ دوسری لڑکیوں کا گھر کیوں نہیں بستا لیکن میرا گھر اجڑنے کی وجہ آپ ہے صرف اور صرف آپ آپ کے ساتھ میری بات ختم ہو گئی اب میں کیلے رہنا چاہتی ہوں موسیقی 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 جی اللہ حافظ کیا ہو انکل کوئی بات ہو گیا سعیدہ آپ کا فون آیا تھا وہ چواد کے لئے سبا کرشتہ مانگ رہے چواد کا رشتہ ان کا دماغ تو ٹھیک ہے آہستہ آرام سے دیکھو سبا کی عدد ختم ہو گئی ہے تو اس کے رشتے تو آنے ہی ہے نا یہ کون سا رشتہ ہے چواد سبا سے تقریباً تیس سال بڑھا ہے بیوی کو طلاق دے چکا ہے تین بچے ہیں اس کے دیکھو سبا کو ساری عمر گھر تو نہیں بٹھانا اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے نا اگر یوں رشتوں سے انکار کریں گے تو اس کی شادی کیسے ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کی شادی ضرور ہوگی اور بہت اچھی جگہ ہوگی اس کے ہمپلہ اس کی شاینے شان آپ کو تو ان کو دھکے دے کے باہر نکال دینا چاہیے تھا پتہ نہیں کیسے آپ نے ان کی فضول باتیں سن لی دیکھو ارسیدہ ہم لڑکی والے اگر یوں رشتوں سے انکار کیا تو سبا کی شادی کرنا مشکل ہو جائے گی کوئی مشکل نہیں ہوگی انکل میں کراؤں گا سبا کی شادی اور بہت اچھی جگہ پہ سبا کی شادی دل نہیں کر رہا دیکھو ملیہ دل کو مضبوط کرو بھوکا رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے میری معصوم بچی اپنوں کے سن کے سزا کاٹ رہی ہے کیا پورا کیا تھا ہم نے سلمہ پا کا سبر کرو نہیں ہوتا مجھ سے سبر بی بی جان میں سبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اسے مجید اپنی زندگی سے خیلنے نہیں دے سکتا میری سر زندگی سے خیلنےیں میری سر زندگی سے خیلنے کی کس نے کہا میں ایسا نہیں چاہتا سبا کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا برے کہ آپ ہی ہیں جو اسے خوش رکھ سکتے ہیں یہ کچھ فہمی تو مجھے بھی تھی کہ سبا کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا شاید وہ خود کو بھی نہیں جانتی لیکن جو کچھ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہے وہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کیا لیکن آپ ہی ہیں جو اسے ہسنا سکھا سکتے ہیں سفر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا سبا مجھ سے بہت بہتر شخص ڈیزارف کرتی ہے اور اس کو بچانے کا صرف صرف ایک طریقہ ہے کہ میری اور سبا بھی شادی ہو جائے اس سے بہتر فیصل نہیں ہو سکتا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سبا مان جائے گی میں نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا اگر ایک بات ضرور ہے ہمیں سبا کو منانا ہی پڑے آجائیں سبا بھا جی آپ کو امہ جی بلا رہی ہے کہاں ہے امہ کمرے میں نہیں بھا جی وہ چھت پڑے سبا کو منانا ہی پڑے ہمیں سبا کو منانا ہی پڑے جاں گئی ان کی سمن اور ماس سے محبت سو تیلی مان نال لانے کے وادے کیسی باتیں کر رہی ہو سبا تم ایسی بات نہیں ہے بیٹا اس کو تمہاری فکر ہے وہ اپنی فکر کیوں نہیں کرتے میری جان کے پیشے کیوں پڑے میں اور اتنی فکر ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں واہ بڑے عظیم اور نیک ہے وہ گولڈ میڈل کیوں نہیں دے دیتی آپ ان کو خوش میں رہ کر بات کرو سبا اسے میں تمیز کا دامن مت چھوڑو اممہ میں آپ کو ایک بات بتا دی آپ مجھے مارڈا لیں لیکن یہ شادی کرنے کو ناک ہے میں یہ نہیں کر سکتی موسیقی 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 مجھے آپ سے بات نہیں کرنے کہ اب ہم دوست بھی نہیں سب لوگ تمہارے لئے بہت پریشان ہیں اپنی سندگی کو مسید پریشانیوں ممنٹالو کہ تمہیں ہمیں سے کسی کی بھی پرپا نہیں ہے نہیں ہے مجھے کسی کی پرپا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آپ لوگ سب مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں لیکن تم اپنی زندگی کے ساتھ ایک نیا کھیل کھلو اپنی زندگی کو تماشا بناو تماشا تو اب بنے گا مجھ سے کوئی زبردستی کر کے تو دیکھو کیا کر لوگی تم کیا کر لوگی تم گھر سے بھاگ جاؤ گی اور خودکشی کرو گی کیا کرو گی مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا چھیک ہے تو مرنے کی تیاری کرو میں نکاح کی تیاری کرتا ہوں سکرشی کرو مجھے富نا میڈیسین کا ٹائم ہو گیا پلیز سب توا کا لے شفیق آپ کو سمن کی یاد نہیں آتی کیوں یاد نہیں آتی وہ تو میرے دل کا ٹھوکڑا تھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرے دل پھٹنے لگتا بتانی میں دونوں بچوں کی تصیبت میں خراب کیوں سمن کے پاس خوشیاں تھی میکر زندگی نہیں تھی سبا کے پاس زندگی ہے میکر خوشیاں نہیں ہیں آنگی سبا کی زندگی میں خوشیاں آنگی ارتضا تم سے مجھ سے ہم سب سے زیادہ اسے چاہتا ہے مگر سبا بھی تو مانے نا لگا کا سودے ہی حسن نے آپ کو کمرے میں بند کر دیا دو دن سے وہ میرے پاس تک نہیں آئی ہے یوں جیسے وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہو ارتضا کی سمیداری پر مجھے پورا ورز ہے ہم شور کہ وہ ساری سیچوشن کو بہت اچھی رات سامال لے گا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا سبا تو مرتضا بھائی سے شادی کے لیے ہاں کر دو یہی ہم سب کی خواہش ہے اور تمہارے معاملے میں سوائے ارتضا بھائی کے ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیا دوسری شادی کرنا فرض ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر کسی کی شادی نہ چلے تو لازمی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے سبا تم ساری ہمار ایکلے نہیں گزار سکتی تمہارے معاملے کو لے کے پیلے گھر آلے بہت پریشان ہے دھنڈے دماغ سے سوچو اس میں کوئی حرج نہیں تم اپنی لائف کو سیکنڈ چانس دے سکتی ہو میری لائف کا کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے اور پلیز آپ مجھے کنونس کرنے کی کوشش نہ کریں اور سب کو جا کے کہہ دے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے تنگ نہ کریں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں سبا ہم سب تمہاری خوشی پھی لے کر رہے ہیں مجھے نصیحتیں کر کے اپنا ٹائم برباد نہ کریں سبا اور ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہر کوئی مو اٹھا کے مجھے سمجھانے کیوں چلا آتا آخر آپ سب لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہیں سبا تمیز سے بات کرو میں اپنے بڑوں سے بات کر رہی ہوں اب ہوتے کون ہے مجھے تمیز سکھانے والے میں یہاں اپنے ماں باپ اور دادی سے بات کری ہوں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے کائنڈلی اس میں دخل اندازی نہ کریں اممہ 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 دادو اممہ کیا وہ دادو پانی پلائیں پانی 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 پان موسیقی 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 کیا ہو سبا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے پلیز میرے کمرے سے جائیں تمہات مو دولو میں مناشتہ لے کی آتا ہوں تمہارے لئے پلیز یہاں سے جائیں اس طرح کیوں بھی حف کر رہے گا تم پلیز میرے کمرے سے چلے جائیں آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی جائیں لیو می انلون پلیز جائیں سمجھ میں آ رہے گائیں جائیں سوچھ وچک لیو موسیقی موسیقی کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گی بس اسے تھوڑا وقت چاہیے دراصل اتنی جلدی جلدی ہر چیز ہو رہی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہی ہے مجھے تو ارتضاع سے شربندگی ہو رہی ہے اس نے ہم سب کی خاطر ہماری محبت میں سبا سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور سبا سبا اسے مصبیحف کر رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹا ارتضاع تمہارا بیٹا ہے اور پھر وہ سبا سے بہت پیار کرتا ہے ہم سب سے زیادہ آہ وہ میرا بیٹا تو ہے مگر تو پھر اگر تمہارا بیٹا ہے تو تمہارا اور ملیہا کا تو پورا پورا حق ہے اس کے اوپر اور ویسے بھی بہت سمجھدار بڑا معاملہ فہم ہے ارتضاع تم دیکھ لیں نا انشاءاللہ بہت جلدی تمام معاملات کو سلچا دے گا وہ سب ٹھیک کر دے گا ارے دادو آپ کے جن میں کیا کر رہی ہے آپ کو کچھ چاہیے تھا تو سبا یا یاسمین سے کہہ دیتی ہے کیا کروں بیٹا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ سبا کے ساتھ ہوا کیا ہے پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے ہر وقت اور اوپر سے ماں کو اس طرح جھڑک دیتی ہے جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے وہ معصوم ہے کہ دوڑ دوڑ کر پھر اسی کے پاس جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو اپنی ماں سمجھتا ہے آج سمن زندہ ہوتی تو کیسے اپنے بچے کے ناز نخرے اٹھاتی خیر بات کروں گی میں سبا کے ساتھ کم سے کم اس معصوم کے ساتھ تو ایسا رویہ نہ رکھے اپنا آپ نوک کیے بغیر میرے کمرے میں کیوں آئے کہ اتنے بھی میرے نہیں آپ کو کہ کسی کی کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جائے جو کچھ کہنا ہے کہو لیکن آرام سے چیخے بغیر اگر کہو گی تو میں سن بھی لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا بیٹھو دیکھو ہم آرام سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس نئے رشتے سے پہلے کئی رشتے اور بھی تھے وہ سارے رشتے ختم ہو گئے تھے وہ سارے رشتے آپ نے ختم کی میری زندگی میں ہر مسیبت کی وجہ آپ ہیں میں جانتا ہوں تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ذرا سوچ ہو تمہارے سارے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ میری اور تمہاری شادی ہو جائے آپ جو یہ میرے ساتھ اچھے بنتے ہیں نا صوف سپوکن اور پولائٹ مت بنا کریں مجھے آپ کی ساری اچھائیوں سے نفرت ہے اور ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ میں نے آپ سے شادی اممہ کے کہنے پہ کی میرا دل اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا مرتے دم تک نہیں اب اس سے زیادہ صاف الفاظوں میں میں انکار نہیں کر سکتی ٹھیک ابھی تم بہت جذباتی ہو خصے میں ہوں ہم بعد میں بات کریں ہم جب بھی بات کریں میرا جواب یہ ہی ہوگا میرا دل اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا سمجھے آپ تمیز سے بات کریں تمیز سے موسیقی